اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں ایک ایسے خاص عمل کی بلکہ یوں کہیں کہ ایک خاص نیک عمل کی جسے کرامن کاتبین بھی نہیں لکھتے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کرامن کاتبین اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور دو فرشتے ہیں جو نام آمال تیار کرتے ہیں اور ہر بندے کو جو اس کا نام آمال دیا جائے گا وہ ان کرامن کاتبین کا لکھا ہوا ہوگا جو ہر بندے کے ساتھ کرامن کاتبین کے دو فرشتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ چھپا ہوا ذکر وہ پوشیدہ ذکر جس کو کرامن کاتبین نہیں سنتے ستر درجے زیادہ ہے جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ عز و جل مخلوقات کو ان کے حساب کے لئے بلائے گا اور کرامن کاتبین بھی ان کے محفوظ شدہ اور لکھے ہوئے عمال لائیں گے اللہ تعالی ان سے فرمائے گا کیا اس کے لئے کوئی نیک عمل باقی رہ گیا ہے وہ کرامن کاتبین ارز کریں گے ہمیں جو کچھ علم تھا اور ہم نے جس کو محفوظ کیا اس سب کو ہم نے جمع کیا اور لکھ دیا ہمارے پاس اس کے نیک عمال میں سے اور کچھ باقی نہیں رہا ہے تو اللہ تعالی فرمائے گا میرے پاس تیری ایک چھپی ہوئی پوشیدہ رکھی ہوئی چیز ہے جس کو تو نہیں جانتا میں آج تجھے اس کی جزا دوں گا اور وہ ذکر خفی ہے یعنی وہ ذکر جو تو نے میرا کیا اپنے دل میں پوشیدہ یاد کرنا اپنے رب کو اللہ اکبر اللہ اکبر تو دیکھو کہ اللہ عز و جل تم جب اس کو یاد کرتے ہو وہ اس کا رگارڈ رکھتا ہے وہ اس کا رگارڈ رکھتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اس روایت کو امام ابو یعلا نے روایت کیا ہے پھر امام سیوتی اس کو البدور السافرہ میں روایت کرتے ہیں اسی طرح امام حیسمی اس کو مجمع وائد میں روایت کرتے ہیں لیکن آگے پھر حوالہ حضرت ابو یعلا کہی دیتے ہیں علماء کرام نے اس زمن میں باز تفصیل بھی لکھی ہیں کہ وہ عمال جن کو آزاز سے آواز سے ادا نہیں کیا جاتا دل اور اخفا سے تعلق رکھتے ہیں ان کو کرامن کا اتمین ان کی مخصوص خوشبوں کے ذریعے سے پہچانتے ہیں تو ذکر خفی یہ کوئی اور صورت ہے جو دل اور اخفا سے علیدہ ہے یعنی ایک ہوتا ہے نا اخفا کا ذکر ہوتا ہے اور ایک خفی کا ذکر ہوتا ہے صوفیہ کے ہاں یہ مدارج بیان کیے جاتے ہیں آج اس زمن میں تو میں نہیں بیان کروں گا اس کے لئے پھر کبھی انشاءاللہ تعالی اٹھا رکھیں گے جیسا کہ ایک سر ہوتا ہے ایک سر و سر ہوتا ہے ایک خفی ہوتی ہے ایک اخفا ہوتا ہے ایک اخفا ہوتا ہے تو اب جو دل میں ذکر ہوتا ہے اس کی ایک خوشبو پیدا ہوتی ہے اس خوشبو سے کرامن کاتبین اسے لکھ لیتے ہیں لیکن یہ ایک ایسا ذکر ہوگا جس کی وہ خوشبو پیدا نہیں ہوگی جسے کرامن کاتبین محسوس کر سکتے ہوں گے اور لکھ لیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اسی لئے تو میرا رب کیا کہتا ہے انہو علیم بذات صدور وہ تو تمہارے دلوں کی ذاتوں سے بھی جانتا ہے واقف ہے تو تمہارے دلوں کے اندر چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے وہ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو تمہارے دل میں اُبھر آتی ہیں اور ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو تمہارے دل میں چھپی ہوتی ہیں اللہ اکبر یہی وہ ہے جس کے اوپر پھر صوفیہ نے بہت کام کیا ہے ہم محتاج ہیں صوفیہ کے ان علوم میں کیونکہ ہر ایک کا ایک فن ہوتا ہے اس فن میں وہ بادشاہ ہوتا ہے انہوں نے اس فن میں بہت کام کیا ہے میں تو ایک چھوٹا آدمی طالب علم آدمی نہ میرے پلے میں کچھ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر بس میری ایک کوشش ہے کہ رب سے جڑا رہوں اور جتنے لوگوں کو رب سے جوڑ سکوں جوڑوں اور دلوں کی محل کو صاف کرنے کی کوشش کروں دل بڑے گندے ہو گئے ہیں ہمارے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہدایت دے اللہ اکبر اللہ اکبر کیونکہ قیامت کے دن میرا بھائیوں اور میری بہنوں بعض ایسے بھی ہوں گے جن کے عامال نامیں پھینک دیے جائیں گے اللہ محفوظ رکھے حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن مہر لگائے ہوئے عامال نامیں لائے جائیں گے یعنی سیلڈ ہوں گے ان کو پہلے کسی نے نہیں کھولا ہوگا دنیا میں بھی جب آپ کسی چیز کو ٹیمپرنگ سے محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو سیل کر دیتے ہو دوائیوں پہ بھی لکھتے ہو کہ اگر سیل ٹوٹی ہوئی ہو تو دوائی نہ استعمال کریں ٹیمپرڈ ہو گئی ہے تو سیل ہوئے ہوئے مہر لگائے ہوئے عامال نامیں لائے جائیں گے اور ان کو اللہ تعالی کے سامنے پیش کیا جائے گا اللہ تعالی فرمائے گا اس کو پھینک دو اور اس کو قبول کر لو فرشتہ ارز کریں گے آپ کی عزت کی قسم آپ کی غلبے کی قسم جو کو جس نے عمل کیا ہے ہم نے وہی لکھا ہے اپنی طرف سے کوئی غلطیہ اضافہ نہیں کیا اللہ عز و جل فرمائے گا یہ عمل میری رضا کے لئے نہیں تھا آج میں صرف وہی عمل قبول کروں گا جو میری رضا جو ہی جس میں مقصود تھی تو اللہ محفوظ رکھے کہ نیک عامال ہوں بندہ خوش ہو اور پھر اٹھا کے پھینک دیے جائیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس روایت کو امام دار قتنی روایت کرتے ہیں السنن میں پھر امام بزار بھی روایت کرتے ہیں امام طبرانی بھی اس سے روایت کرتے ہیں اور پھر الترغیب والترہیب میں بھی آتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ